آج صبح سے شروع ہونے والا قومی اسمبلی کے اجلاس اختتام کی جانب تیزی سے گامزن ہے اور تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 174 ووٹ جو ہیں وہ تحریک ادم اعتماد کے حق میں پڑے ہیں جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اب سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں اسد کیسر صاحب جو ہے وہ آج مستعفی ہوئے اور انہوں نے ایوان کی کارروائی آیاز صادق صاحب کے حوالے کی اور آیاز صادق صاحب نے بطور قائم مقام اسپیکر اس پوری ایوان کی کارروائی کو چلایا تحریک ادم اعتماد کی پوری تحریک کو دیکھا اور اب 174 ووٹ کے ساتھ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے ہیں اور اس وقت ایوان کے اندر آپوزیشن جماعتوں کے راہنماؤں اور سربراہن کی جانب سے جو ہے وہ تقریر کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صرف ایک رکن نے اب تک ایوان میں اظہار خیال کیا ہے ان کا نام ہے علی محمد خان اور انہوں نے وہی بات کی ہے جو وہ ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں یا اس سے قبل بھی جو معاملات انہوں نے دیکھے ہیں یا جن معاملات پ اور انہوں نے گفتگو کی ہے انہوں نے اسی کو سامنے رکھا ہے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوئن کیا ہے سینئر رینکر پرسن آسمہ شرازی صاحبہ نے بہر شکریہ آسمہ صاحبہ اپنے اپنا قیمتی وقت تنایت کی آسمہ صاحبہ بتائیے گا کہ چلے ٹھیک ہے آپوزیشن جماعتوں کے جتنے قائدین موجود ہیں ان کی خوشی بنتی ہے آج ان کو فتا نصیب ہوئی ہے لیکن اگر علی محمد خان صاحب کی تقریر کے اوپر آنا ہے تو علی محمد خان صاحب کی تقریر کے اوپر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے تو انہوں نے اپنی بات کی موقف ان کا وہی تھا وہی کہ غلامی قبول نہیں کریں گے اور جو وہی ریٹریک جو کہ پی ٹی آئے کرتی آئی ہے اور گزشتہ سارے تین سال پر ہم نے ہاوس نے ریٹریک ہی دیکھی ہے ہم نے باہر بھی فقط لفاظی دیکھی ہے عملی اقدامات تو ہم نے نہیں دیکھے لیکن بہر حال ان کی تقریر جو ان کی تقریر کرنے تو بھی بہت بیس بجائے گئے تالیاں بجائے گئی اور ان کو افریشیوٹ کیا گیا کہ وہ جو ایوان میں کھڑے ہو کہ اپنی بات کر رہے لیکن ظاہر ہے کہ بیچ میں جو ہے وہ تنقید بھی ہوتی رہی اور آوازے بھی ہوتی رہی جب وہ بات کر رہے تھے تو اب ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے ایک اور دلچسپ بات ہے جو کہ ایک سو چو چو چونکہ وہ اپنی ہے شباز شریف صاحب نے لیڈ اف دا ہاؤس کے طور پر جو جو منہرے فراقین تھے جن کی تعداد کوئی بائیس پنسی تھی وہ منہرے فراقین جو ہیں وہ اپسٹین کیا وہ ہاؤس میں بیٹے رہے اور وہ اپنی جگہوں سے ہلکن نہیں گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے خلاف جو ریفنس ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اپنی جماعت کی خواہش کے مطابق ووٹ نہیں جانا تو ایک تو وہ اصلی جو پی ٹی آئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے دمائندہ سے طور پر وہاں سے ضرور موجود ہے لیکن ناراض اراکین ہے باغی اراکین ہے اپنی جماعت سے اور وہ ہاؤس پر بیٹے رہے اور انہوں نے پوری جو کاروائی تھی وہ بھی اپوزیشن کی سٹیٹیجی بھی تھی کہ جب تک ہمارے پاس اپ اپنا نمبر موجود ہوتا ہے ہم ان کو انوال نہیں کریں گے تاکہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر نہ ہو سکے تو ابھی جو صورتحال آئی اس میں نور عالم خان صاحب تھے اور باقی جتنے بھی ان کے مرہرے اراکین ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہوں پر بیٹھ رہے تو اچھی بات ہے اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریکین صاحب کے جو اراکین ہیں وہ کس تعداد میں کتنی تعداد میں وہ آتے ہیں سپیکر صاحب نے جو اپنے صیفہ دیا سپیکر کی نشید سے صیفہ دیا لیکن وہ نیشنل سمڈی کے میمبر ابھی ہیں یعنی کہ انہوں نے وہ میمبر رہیں گے کب تک کہ وہ اپنی نشیدوں سے پاکستان تحریکین صاحب مرصافی نہیں ہوتی یا وہ مرصافی نہیں ہوتے تو وہ تحریکین صاحب کی نشیدوں کے اوپر ضرور بیٹھ سکتے ہیں اور اب کاردائی میں حصہ بھی لے سکتے ہیں لیکن سپیکر کی نشید سے انہوں نے صیفہ دے دیا اب جب تیس سپیکر ابھی تک ہیں جب تیس سپیکر کارسنگ سوری نے ابھی تک ص تیس سپیکر نہیں دیا اور ظاہر ہے کہ ان کے خلاف تیری قیادر میں اعتماد جو ہے وہ مو ہو چکی ہے اب جب پرائم میسٹر کے کل ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا یا جب بھی ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا اس کو ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد وزیراعظم کا اوت ہے اور اس کے فورم بعد جو ہوگا وہ سپیکر کا الیکشن ہوگا میجرل سمڈی کے سپیکر کا الیکشن کیا جائے گا تاکہ ہاؤس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ کاردائی مکمل کی جائے تب تک جو ہے وہ پینل جو ہے چیئرمن کا وہی کام کر سکے گا لیکن سپیکر کا جو کی کاردائی ہے وہ بھی مکمل کرنی پڑے گی اور اس کے بعد وہ ووٹنگ کروائے گا ڈپٹی سپیکر کے الیکشن کے لیے کیونکہ ڈپٹی سپیکر کے بھی نو کانفیڈنس مو ہو چکی ہے تو ابھی آہستہ آہستہ یہ ساری تبدیلی جو ہے وہ ہاؤس کے اندر آئے گی کیابنٹ کو بننا ہے یہ تو جلے آسما ان ہاؤس بات ہو گئی کہ ان ہاؤس آگے سسٹم کس طرح سے چلے گا لیکن اب اگر چیلنجز کے اوپر آ جائیں کیونکہ متعدد ارقین اسیملی نے یہی بات کی ہے کہ ہمیں یہ خوف نہیں ہے کہ آگے آپوزیشن ہمیں کس طرح کی ملے گی ہمیں یہ خوف ہے کہ جو آپ بیروزگاری یا پھر آپ معیشت کی بدھالی یا مہنگائی چھوڑ کر جارہے ہیں اس سے کس طرح نمٹنا ہے جی بہت کل یہ بہت بڑا چیلنج ہے ابھی ہم ہاؤس میں صحیح خاکان اباسی صاحب نکلے تھے تو ہم ان سے ہی بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ان کو مبارک بات دے رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مبارک بات ہمیں ابھی مت دیں کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی ہم نے اس کو نمٹنا کیسے آگے ہم نے اس چیلنج کو کیسے قبول کرنا ہے کیونکہ لوگوں کی بہت توقعات ہیں کہ حکومت چینج ہوگی تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ان کے مسائل بھی حلونا شروع ہو جائیں گے تو ابھی بہت بھاری ذمہ داری جو ہے وہ مخلوط حکومت کے اوپر ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ملی جلی حکومت ہوگی مخلوط ہوگی تمام اس میں جماعتیں جو ہے پوزیشن کی جو اب حکومت ہوگی اس کے اندر شامل ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے ریفارمز کرنے ہیں کس طرح سے آپ نے الیکشن ریفارمز کرنے ہیں انتخابی استحاد کرنی ہے تاکہ انت تخابات کی طرح پڑا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے جو ہے وہ جو دیگر معاملات خراب ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے پیش کرنا ہے تھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے خاص کرتے معیشت کا آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ اپنا پروگرام ابھی سسپینٹ کیا تھا کہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے ہم نیگوشیٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ انیجیٹلی تو اس گورنمنٹ کو نیگوشیٹ کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور کتنا آگے جا سکتے ہیں کت ان کو جو پہلے ایک دیل دوئی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بہت ہی ناکام دیل تھی اور اس میں آئی ایم ایف کی ساری باتیں جو ہے وہ مانی گئی تھی اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کس معاشی بہران سے گزرنا پڑا ہے تو اب کیا کیا دینا پڑے گا کیا لینا پڑے گا ان سے یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہوگا اور اسی کے اوپر جو ظاہر ہے اپوزیشن کچھ دن پہلے جو ہماری شہباز شریف صاحب سے انٹیو بھی سیار بات بھی ہوئی تو وہ اس بات کے اوپر بہت فکر مند تھے کہ ہم کس طرح سے آئی ایم ایف کو اور دیگر جو ادارے ان کو انگیج کریں گے تو اب جو پاکستان کی خارجہ پولیسی جنہوں میں خراب رہی ہے جو کہ جڑی ہوئی ہے نعیشت کے ساتھ اب دیکھنا ہی ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ری بیند کرتی ہے کس طرح سے اپنا اعتماد جو ہے وہ دنیا کے ساتھ بہار کرتی کیونکہ یہ جو لیٹر والا معاملہ تھا اس نے بہت جو تھے وہ پاکستان کے تعلقات رخواست اس نے سپاسی تعلقات جو ہیں اسٹو پر بہت سے سوالات اٹھا دیئے تھے ٹھیک ہے اس میں ہمارے ساتھ ہی لائن پر موجود رہیے گا ہمیں منیزے جہانگیر صاحبہ نے بھی جوئن کیا ہے سینئر انگر پرسن ہے بہت شکریہ منیزے آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت نایت کیا منیزے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی چلیں ٹھیک ہے اب چیلنجز کو دیکھنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح تحریک ادم اعتماد کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی تھی اگر حکومت آ جاتی ہے یہ بات جو ہے وہ ذہن میں ہوگی سب کے حکومت آنے کے بعد آنے کے بعد ان مسائل کو کس طرح سے ختم کرنا ہے اس کے لیے کیا کوئی سٹریڈیجی اب تک ڈیزائن کی گئی ہوگی دیکھیں اس وقت میں ناشنل سننی سے باہر آ رہی ہوں اور ایک سینس آف ریلیف ہے جسے بھی وہاں پہ اپوزیشن کے ممبران تھے انہوں نے ایک کے پاس دوسری نے تکریر کی مگر ایک بات جو حیدر موٹی صاحب نے این پی والوں نے کی وہ بڑی دروف کی انہوں نے کہا ہمارا جو اصل مقابلہ ہے وہ پاکستان طریقے انصاف سے نہیں ہے وہ مہنگائی سے ہے اور اس کا جواب ہمیں کہیں نہ کہیں سے ڈھوننا ہوگا تو دیکھیں یہ انہیرٹ کر رہے ہیں ایک بدحال معاشی صورتحال جس کے اندر آپ کی انکلیشن اب پندرہ فیصد پہ چلی گئی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو بے روزگاری ہے آئی ایم ایس کا پروگرام ہے جس کو آپ کو جا کے پھر سے اسے ری نگوشیئٹ کرنا ہوگا وہ کیا ٹرمز اور کنڈیشنز ہوں گی وہ دیکھنا ہوگا اور دوسری طرف سے آپ سرکلر ڈیٹ دیکھ لیں اس وقت جو یہ حکومت آئی ہے آپ اس کو انٹیرم گفن کہہ لیں ابوری حکومت کہہ لیں حیدر ہوتی صاحب کی بات بلکل درستی اب ان کا جو مین چیلنج ہے وہ مہگائی کے ساتھ ہوگا اور اگر یہ چھے مہینے اندر الیکشنز میں جاتے ہیں اور یہی معاشی صورتحال رہتی پھر میں سمجھتی ہوں کہ we are back to zero اور لوگ پھر یہ کہیں گے کہ آپ جی تو آئے جی تو آئے مگر آپ نے ہمارے لی کیا کیا اس وقت ملک کو سٹیبلائز کرنا نینگائی میں کمی لانا یہ بہت ضروری ہوگا اور کیا اس کے لیے ڈالر جو روپیہ ہے اس کو سٹیبلائز کرنے کی کیا اقدام ہوں گے یہ ابھی کلیر نہیں ہے مگر ایک چیز واضح ہے کہ اب جس طریقے سے اصافدار صاحب نے روپیہ کو انفلیٹ کیا تھا اب وہ کرنا بلکل ناممکن ہو جائے گا جو کہ ایک کنسنس ہے کم از کم کہ اس طریقے سے روپیہ کو اب انفلیٹ پھر سے نہیں کیا جائے گا تو منیزر اس سے قبل بھی جب جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کی گئی تھی تو اس کے بعد یہی بات کہی گئی تھی کہ یہ اسمبلیاں اگر تحلیل ہو گئی ہیں تو یہ اپوزیشن کے حق میں جائے گی یہ بات اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ جو معاملات ساڑھے تین سال میں پھیلائے گئے ہیں وہ کوئی اپنے سر کیوں لے گا یہ سوال آسمہ آپ سے بھی میرا ہے کہ بتائیے گا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے یا پھر اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھا جا سکتا ہے کہ جی ساڑھے تین سال میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ چھ مہینے میں کوئی بھی اپنے سر نہیں لے سکتا آسمہ آپ کوئی میری آواز آ رہی ہے زاہر ہے کہ جو زاہر ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج تو ہم بات کرے تن سے پہلے وہ بہنگائی کا چیلنج ہے معیشت کا چیلنج ہے اعتماد کی بحالی کا چیلنج ہے کیونکہ خارجہ پالیسی کے محاصل پر بھی اسی طرح کے چیلنجز ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں دیکھی جو پچھلے کچھ حصے میں جو نورز جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں مقصد اگر آپ میڈیا کے حالات دیکھیں کہ کس طرح سے میڈیا کو پریشرائز کیا گیا کس طرح سے ایک فیشسٹ رویہ میڈیا کے ساتھ روا رکھا گیا کس طرح سے آپ نے پاکستان کی اندر آزادیوں کو طلب کرنے کی کوشش کی کس طرح سے آپ نے ہیومن ڈائٹ کے اندر اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا اور سوشن لیگل کی اوپر بھی تو یہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو میڈیا ہے وہ پاکستان میں کسی بھی ملکہ کی آنکھیں اور کان ہوتا ہے اور وہ دکھاتا بھی وہی ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہی ہے جو معاشرے میں کی آواز ہوتی ہے اور وہ سنتا بھی وہی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں کس طرح سے میڈیا کو دبایا گیا ایک مشیروں کے لیول کے اوپر جو ہیں ایسے لوگ جو باہر سے امپورٹڈ بگوائے گئے باقی لوگ بھی اور کس طرح کیمپینز لانچ کی گئی مطلب کوئی کنسٹرکٹیو قسم کا کام جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ہوتا ہوگا پھر پی بی ایم نے جو بنانے کی کوشش کی گئی پی ایم بی اے اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک بہت بہران بھی رہا اور پھر آتے ہی گورنمنٹ کے آتے ہی جس طرح سے لوگوں کو فارق کیا گیا اپنی موکریوں سے ایک معاشرے پریشت جو ہے وہ چیننلز کے اوپر بھی اخباروں کے اوپر بھی وہ لانے کی کوشش کی گئی یہاں تک آگئی تھی کہ تاجروں کا ایک وفت بھی آرمی چیف صاحب سے ملنے چلا گیا تا شکایت لے گئے کہ جی یہ معاشر کا یہ حال ہو رہا ہے پلکل اور باقاعدہ کہا گیا کہ نیب جب تک رہے گا تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی اس وقت تاجردائی صاحب سے یہ فرمایا تھا کہ نیب اور معاشر تاجردائی صاحب نہیں چل سکتے اور اس سے بعد ایک وقت آیا جب سارے جو آپ کے بڑے بڑے بزنسمن تھے وہ جی ایچ کیو گئے اور انہوں نے ملاقات دی چیف آف آرمی صاحب سے اور ان سے یہ بات کہی کہ نیب جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو حراسہ کر رہا ہے پاکستان کے سیاستانوں کو یعنی ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب پوری جو فرنٹ رو تھی اپوزیشن کی وہ جیل میں تھی شاید تھا کان ابباتی سے لے کے خاجہ آسک تھا شہباز شریف آسک زرداری اور یہ تمام جو لوگ تھے سوائے بلاول بھٹو کے وہ تقریبا جتنے بھی سینئر جو لیڈرز تھے اپوزیشن کے وہ تمام کے تمام جیل میں تھے اور اپوزیشن کی جو فرنٹ روز تھی جو کہ اس وقت کہا بلکہ بعد میں بشیر میمن صاحب نے بھی یہ بات بتائی آن دا ریکارڈ کہ امران صاحب یہ فرماتے تھے کہ ان کو ان کی شکلیں پسند نہیں ہیں اور ان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کرپشن کی ہے ان کے وقال تو ان کو آپ گرفتار کرنی گئے اور پھر اس کے بعد گرفتاریاں ہوئی ہیں اور خاجہ سعید رفیق تھے خاجہ آسف تھے شاید خاکہ نباسی احسن اقبال رانہ سناولہ اور رانہ سناولہ کو تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے دو کلو ہیروین کا معاملہ اٹھا کے ان کو اندر کرنے کی کوشش کی جو کہ بعد میں اسی وقت بھی بلکہ دنیا پوری لوگوں نے کہا کہ کسی طرح کا مخدمہ جو کہ بنایا گیا ہے جو کہ نظر بھی آرہا تھا اور پھر وہ فیک بھی ثابت ہوا وہ غلط بھی ثابت ہوا تو اس فیشسٹ رویہ جو تھا وہ اپنی اپوزیشن کے لیے اور تنقیدی آوازوں کے لیے بھلے وہ اپوزیشن میں تھا بھلے وہ میڈیا میں تھا بھلے وہ سیور سوسائیٹی میں تھا یہاں تک کہ جو پروفیسرز ہیں مختلف یونیورسٹیوں کے اندر ان کو لیکچرز دینے سے روک دیا گیا ان کو اپنی یونیورسٹیوں سے ہاتھ دھونے پڑے کہ وہ جو ہیں وہ ایک ان کو اوپر لیبل لگانے کی کوشش کی گئے کہ جی یہ جو ہیں یہ ان کو ہمیں پارک کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ان کو بھی اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھونے پڑے بلکل آسمان بلکل یہ معاملات رہے مطلب کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کا استحصال تک کیا گیا ہے مونی سے دوبارہ آپ کی طرف آنگا میں اس وقت کیا صورتحال دیکھیں کیونکہ پرائی منسٹر صاحب کا نام سابق پرائی منسٹر صاحب کا نام وہ ای سی ایل میں ڈالنے کی استدعہ کی گئی ہے کچھ وفاقی وزراء کا نام وہ ای سی ایل میں ڈالنے کی استدعہ کی گئی ہے کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال بھی دیکھنی پڑے گی دیکھیں یہ ممکن ہے کہ یہ صورتحال ہمیں دیکھنی پڑے گی مگر آج جو تطریریں ہوئی ہیں ہم یہ بار بار کہا ہے کہ ہم انتقام کی سیاست کی طرف نہیں جائیں گے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنے آئے ہیں ہم یہاں پہ لوگوں سے بدلہ لینے نہیں آئے میرا خیال ہے کہ یہ جب اب سیاستان آئے ہیں یہ کچھ مچورٹی کے ساتھ آئے ہیں اور یہ تیہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اس طریقے سے جو ایک وکٹمائزیشن کی سیاست کی اس کو ہم خیرباد کریں گے اور ہم اگر آگے بڑھیں گے تو ہم ملکی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لئے اور جو انسانی حکوم کی پامالی ہوتی رہی ہے اس کو بہتر کرنے کے لئے انسانی حکوم کی سیٹویشن کو بہتر کرنے کے لئے ہم آگے بڑھیں گے ہم کٹھے بٹھے کام کریں گے آج جو تفیرے ہوئی ہیں یہ اکاسی سبتی ہیں ایک بہت ہی مچور لیڈرشیف تھی یہ تمام خیاسی جماعتیں کافی عرصے سے رہی ہیں خیاسف میں رہی ہیں اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ خود ہم جانتے ہیں ایسے رکل پالیمان کو جو بہت عرصے سے پالیمان کے اندر ہیں اور انہوں نے ڈیٹیکشن کی ہے مگر انہوں نے ڈیٹیکشن کی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ڈیٹیکشن کرنا ضروری ہے اور کچھ کو تو میں خود پرسولی میں جانتی بھی ہوں اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے اس نے ڈیٹیکشن کی کیونکہ یہ ان کا ضمیر کہتا تھا کہ اب ہم اور مزید ان کے ساتھ نہیں چل سکتے ان کے لئے بہت مشکل ہو گیا تھا چلنا اور اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ مانگا نہیں جس طرح کہ آپ علی نواز صاحب کی آباد دیکھ رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو تو یہاں پر وزیراعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کو ایک منسٹری بھی آفر کروں گا مگر انہوں نے کیونکہ بلاول وہ تو ان کے گھر گئے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا تو ایسے بھی لوگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر نظر جب تحملتیں لگتی ہیں تو ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو بڑے عرصے سے اور بڑی سیریسنس سے مچورٹی کے ساتھ سیاست پاکستان کے اندر کر رہے ہیں دوسری طرف دیکھتے اختر منگل صاحب آج اٹھے انہوں نے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادوں کو باپ ہی کہہ دیا گیا تھا جی جی اور انہوں نے سب کو کہا بھی کہ ویلکم ٹو مائی کلاب ویلکم ٹو مائی کلاب دیکھیں یہاں پہ بڑی پاکستان کے اندر سیاست دانوں کے ساتھ جو ازری ہے وہ آج ایک ایک میمبر نے ایک طریقے سے جان تھی اور میں یہ سمجھتے ہوں کہ جو یہ اب آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر آپ نے جو سوال کیا ضرور اس طرح سے چیسز بنیں گے مجھے جو داروں بدار ہے اور جو فوکس رہے گا آنے والے دنوں کے اندر وہ نیاب کی اوپر نہیں رہے گا وہ انتقامی سیاست کی اوپر نہیں رہے گا وہ ہوگا نیاب کو تو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ تو یہاں تک جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ آتے ہی ہم نیاب کو ختم کر دیں گے اور احتساب کمیشن جو ہے وہ نئی سیرے سے کام کرے گا جی مگر احتساب کمیشن اور نیاب انہوں نے کو خاص پر اپنے سرمادی کے اندر جی یہ ہے کہ انتقامی جو سیاست ہے وہ اس کے پر انہوں نے آج کہا ہے اور مل کر کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس طریقے سے ہو تو یہ ایک کیسے در ضرور کہنا چاہتی ہوں جو ہمیں معلوم بھی پڑی ہے آج اور کل دو دن ہم لوگ جب سیاست دانوں سے ملتے رہے ہیں ایک کوشش پتے پردہ کی گئی تھی کہ ملک کے اندر جو ہے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ یہاں پہ سیاستی جمہوریت کیا مشکل ہو جائے یہ کوشش کی گئی تھی اور یہ کہنا اب ضروری ہے چونکہ ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں ہم تاریخ کو بیان کرتے ہیں تو یہ کوشش کی گئی تھی اور یہ پاکستان تحریکی انصاف سے کوشش کی گئی تھی اور بڑی مشکل سے جو ہے اس کو ایک طریقے سے سائٹ پر کیا گیا اس کوشش کو اور یہ آسان نہیں تھا مگر جس مود میں وزیر آزم سابق وزیر آزم تھے وہ یہی تھے کانسیلٹیشن کی مود کے اندر تھے اور وہ اسی مود میں تھے کہ یہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل ہو جائے تو یہ جو اب صورتحال پیدا ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایک سکھ کا سانس کیا ہے کیونکہ جو ہے وہ بہت گمبیر گزرے ہیں بہت زیادہ گمبیر گزرے ہیں اور آج رات تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس اب بھی جاری ہے اور جب علی نواز خان صاحب کھڑے ہو رہے تھے تو سپیکر صاحب نے جو ہے مقام سپیکر صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ جی ابھی دو ڈھائی گھنٹے ہیں آپ آرام سے تشریف رکھیں دوبارہ آسمہ شرازی صاحب آپ کی طرف آوں گا میں آسمہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے چیلنجز اب دوبارہ عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں کیونکہ پہلے بھی وہ یہ بات کر چکے تھے کہ مجھے نکالا گیا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا جبکہ کچھ تجزیہ کاروں کی رائے یہ بھی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کی سیٹ سے اتارا گیا تو وہ مضبوط ہو کر سامنے آئیں گے ایک کھلاری بنے رہے کھلاری میں اور سیاستدان میں بہت فرق ہوتا ہے سیاستدان جو ہے وہ اپنی قوم اپنے ملک اپنے حلقی اپنے عوام اور اپنے جو اپنے منشور ہیں اس کو وہ فالو کرتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے نہ حکومتیں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنا کے چلتی ہیں نہ سوشل میڈیا پہ آپ کی جو پریزنس ہے اس کی وجہ سے چلتی ہیں نہ ٹیلی ویژن پہ آپ کی جو بار بار کی بار بار سنتے چلا سکتے ہیں یہ جو ہائیبریڈ ریجیم تھا اس ہائیبریڈ ریجیم کا سب سے جو بڑا نقصان تھا وہ یہی تھا کہ جو عوام کے رسے سے لوگ آتے ہیں وہ عوام کا سوشتے ہیں اور ہائیبریڈ ریجیم نے عوام کا اس طرح سے نہ سوچا نہ ان کے بارے میں کوئی پلاننگ کی اور سارے چون سال کے بعد بھی آپ دیکھیں آج صبح تک کا جو کتاب تھا اندان خان صاحب کا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کرنا چاہیے اور ہم یہ کرنا چاہیے یہ اپوزیشن کے ساتھ آپ ساری زندگی حکومت میں بھی اپوزیشن بنتے نہیں رہے سکتے جو انہوں نے کیا ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اپوزیشن کے موڈ سے کبھی نکلے ہی نہیں اور انہوں نے ہمیشہ یہ خضرناک ہو جاؤں گا اور اس طرح کی باتیں کی حالانکہ ان کی ایک بہت بڑی فالوک ہے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ عمران خان صاحب ایک پولٹیکل ریالٹی ہے ایک سیاسی حقیقت ہے لیکن ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کسی بڑی سیاسی حقیقت ہے اور ان کو اگر یہ پتا ہوتا اس بات کا اندازہ ہوتا تو وہ اپنے جو فالوئرز ہیں اپنے ووٹر ہیں اپنے سپوٹر ہیں ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے مزاج کو مولڈ کرتے ان کی جو پبلک فالوئنگ ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہوتا اور وہ اپینین فالو نہ کرتے بلکہ اپینین میکنگ کرتے اپنے ووٹر کی اور اپنے جو سپوٹر ہیں اس کی لیکن ایسا نہیں ہوا اور ساڑھے تین سال کا عرصہ جو ہے اس میں مافیاز کو بھی بہت تقریعت ملی مافیاز راج کرتے رہے آپ نے پیٹرولیم کے مافیاز سے لے کے چینی آٹے یہ سارے مافیاز جو ہیں وہ حکومت پر ڈومیمنٹ رہے اور اس سے ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ بلکل اس کی لوگوں کے اندر پذیر آئی اس کو نہیں ملی لوگوں نے بہت عوام میں انتظار بھی کیا کیونکہ نئے پاکستان کے امید تھی سو دنوں میں پہلے جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو بدل سے رکھ دیں گے وہ سو دنوں کا خواب انہوں نے دکھایا اور اعتصاب کا نعرہ لگایا وہ نہ تو وہ سو دنوں کے اندر وہ سبیلی آئی اور نہ ہی اعتصاب کا جمعرہ وہ لے کے آئے تھے وہ اعتصاب رہا بلکہ وہ انتقام میں بدل سے چلا گیا جہاں پچھے لوگ جو بھی نیپ کے کیسز تھے یا باقی جو چیزیں تھی اس کے اندر بھی نیپ آکست رہتا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ثبوت موجود نہیں ہے سپریم کورٹ کے جنس کے پاس کیس زیادہ تھا آپ مقبول باقر صاحب کی ججمنٹ دیکھ لیں یا دیگر ججمنٹ دیکھ لیں ایک ہی بات سرشی شاہ کی جو ججمنٹ تھی اس میں دیکھ لیں ایک ہی بات ہے کہ ثبوت موجود نہیں ہے ثبوت لے کے آئے اور ثبوت نہیں ہوتے تھے تو ایک طرح سے جو شہزاد اکبر صاحب کا اتصاب تھا وہ بھی آپ کے سامنے رہا اسی طرح سے اور اتصاب جنرل نہیں ہونا چاہیے تھا انتقام نہیں ہونا چاہیے تھا مگر انفرنیٹلی وہ جو اتصاب کا ایجندہ تھا وہ بھی ختم ہوا اور ایک لمبے عرصے تک سے اتصاب رہا اور یہاں تک سے جب صحیح چیز میں اتماد آئی اس سے پہلے مہنگائی اس قدر بڑھ گئی بھی تھی کہ لوگ جو تھے وہ تنگ آگئے تھے بلکل یہ عوام مہنگائی سے بہت پریشان رہے بے روزگاری سے بڑے پریشان رہے تاجر برادری کی بات کی جائے تو معیشت کی بدھالی سے کافی پریشانی کا سامنا پڑا اور ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں اسیمبلی اجلاس کے بعد 174 ووٹ لے کر وزیر آزم عمران خان اب سابق وزیر آزم ہو گئے ہیں آسمہ شرازی آپ کا شکریہ منیز جانگیر آپ کا بھی شکریہ بات کرنے کے لیے اور اس وقت آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس یہ طویل ترین چلا ہے آج صبح سے شروع ہونے والا اجلاس وہ اب اختدام کی جانب وہ گامزن ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 174 ووٹ لے کر وزیر آزم عمران خان تحریک عدم اعتماد میں شکست ہوئی ہے ان کو اور تحریک عدم اعتماد میں ناکامی کے بعد وہ پرائم منسٹر ہاؤز چھوڑ کر بنی گالا کی جانب بھی روانہ ہو چکے ہیں